یونیورسٹری کے باہر کی تصویریں ہیں اور ہاتھوں میں آپ دیکھئے بی ایس ایف سی ایس ایف ایس پرنس کے حالات پر ترس کھاؤ تو یہ تمام بینس لے کر یہاں پر آج آج سٹوڈنٹ بھی یہاں پر موجود ہیں ایک بار چاہوں گا دکھانے کے لیے بی ایس ایف سی ایس ایف ایس پرنس حالت پر ترس کھاؤ جمہوں کے ساتھ بھید باب بند کرو یہ انصاف کی مانگ جو ہے وہ کی جاری ہے اور بی جے پی گورنمنٹ ہوش میں آؤ بات کریں گے ان سے بیافر کار آج سٹوڈنٹ اب کا بھی باہر آ گیا ہے بی ایس ایف سی ایس ایف کی مانگوں کو لے کر جہاں پر کہیں نہ کہیں نوکریوں کی بات کی جاتی ہے دیش کے لیے جو مرمٹنے کو تیار ہیں وہ اپنے پچھلے ساٹھ ستر دنوں سے بی جے پی آفیس کے باہر کھڑے ہیں اور وہ زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں جو وعدے آپ نے کی ہیں سر آپ دیکھیں کتنی درباگی پرون بات ہے جب ڈی ڈی سی کے چناؤ اپنی چرم سیما پر تھے تب بڑے بڑے نتاؤں نے بھاچپا کے ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو نراز کریں گے تو ڈی ڈی سی چناؤں موتھل پتل ہو جائے گی ان کو لکھت میں آشواسن دیا گیا کہ آپ کی نوکریوں جلدہ سلد آپ کو دی جائیں گی آپ دیکھیں سر ایک بچہ جو فیزیکلی فٹ ہے ریٹن میں فٹ ہے اور جو بچہ میڈیکل میں بھی بٹا پندرہ سو کے تعداد میں اس بچے کو گھر بیٹھنا پڑ رہا ہے اور 65 دن ہو چکے ہیں جن لوگوں نے ان سے وعدہ کیا تھا آج وہ ان کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں تو ان لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے دوسری شرمناک بات کہ وہی باچپا کے لوگ پولیس دوارہ ان لوگوں کے جوتے اٹھا لیے تھے آپ دیکھیں سر کتنی کڑکتی دھوپ پڑ رہی ہے ہم جوتے ڈال کے یہاں پر کھڑے ہیں ان لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں جمکشمیر پولیس کا جوان جوتے ان کے تھے پولیس ٹیشن میں ڈیٹین کر چکی ہے پڑکتی دھوپ میں ننگے پاؤں وہاں کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں لوگ ان کے ترپال جو دھوپ سوار باری سن کو بچاتے تھے وہ ٹھاکے لے گئے گئے مطلب یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے رائٹ ٹو پروٹسٹ آرٹیکل انیس کا ہمارا دکار ہے آپ ہمیں پروٹسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے آپ نے ایسا وعدہ کیا کیوں جو آپ پورا نہیں کر سکتے کیوں کی ایسا وعدہ ایک چیز اور دیکھنے والی بات ہے ہم بھی ان کو افسر گور کرتے ہیں آپ بھی ان سے مل آئے ہو آنڈی ہو توفان ہو باری شو کرتی دوپ ہو بہت سے بچے بیمار ہوئے لیکن ان کے خوصلے بیمار نہیں ہوئے خوصلے دن پتے دن بڑھتے گئے انہوں نے شکریادہ کیا تمام اس ترکوٹا نگر کی سوسائٹی کے لوگوں کا جو وہاں پر گردوارہ صاحب ہیں وہاں کا شکریادہ کیا تمام میڈیا کا شکریادہ کیا اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ ان کا شکریادہ کیا اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے یہ آیا تھا کہ ہمیں ووڑ دو ہمیں جتاؤ تو ہم آپ کو کیا کریں گے جی لوکریہ دے دیں گے اب کہیں نہ کہیں ایک اور چیز نہیں آ رہی کہ چیف مینسٹر بناو گے تو ہو جائیں گے یہ کیا ہے بطلہ آپ کام کیجئے نا آپ کام کرو گے تو لوگ دل کھول کر ووڑ کریں گے یہ کونسی نئی رائے دیتی ہے جو بچوں کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے راہل جی آپ نے سیویل سوائٹی کی بات کی آپ کو بھی پتا ہوگا تھوڑے دن پہلے ایک بڑا شرم ناک بیان بھاجپا کی نتاؤں کا آیا ہے کہ یہ کانگریس کے سپانسرڈ لوگ ہیں ان کو سپانسرشپ پیچھے کانگریس دے رہی ہے پانی کی بوتلیں وہاں کے محلے کے لوگ ان کو دے رہے ہیں کچھ چاول کچھے دے رہے ہیں کی بنا کے کھا لیں گے یہ سپانسرشپ ہے کیا کیا اکاؤنٹوں میں دس آس لاکھ دو دو لاکھ روپے ہے آپ کی طرح نہیں ہیں جن کو سینٹر سپانسرشپ دے رہی ہے جو بی جے پی کا کارل ہے دوزار چودہ کے بعد اپنے اتنا بڑا اٹھا لیا یہ سپانسرشپ سے اٹھا ہے وہ نہیں اٹھا جو بچے چاول کھا رہے ہیں کچھے اور پانی کی بوتلیں دوں گا آپ سپانسرشپ دے رہے ہیں در لانت ہے ڈو مرنا چاہیے ایسے نیتاؤں کو چمچ میں پانی لے کر ہر باری پردیشن پر شہتے ہیں آؤں بیٹھے ہیں چینٹہ نہیں کرنی جب لوگ چینٹیت ہو کے ان کے بعد جاتے ہیں وہ اس کے بعد وہ اپنی جب سناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شواسن دیے جاتے ہیں کتنیر کرنی فرق راحل جی آپ کو ان کو اب بولنا پڑے گا آؤں بیٹھے دا بھائی صاحب کو بولنا پڑے گا ڈیلی ویجر جو ہیں وہ سڑکو پر ہیں سٹوڈنٹ اپنی مانگو کے لیے سڑکو پر ہیں کلسٹر یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ سڑکو پر ہیں جمہو یونیورسٹی کہ رسٹ کیجئے ڈی ڈی سی کے اپنی سٹیٹ تو ویسے بھی آر چکے ہیں اب مت بیٹھئے جناب کھڑے ہو جائیے اور تھوڑی شرم کر لیجئے راج نیتی سیوہ سمجھ کے کیجئے اگر سیوہ نہیں ہوتی ہے تو گھر پر بیٹھ جائیے آؤں بیٹھے دا آؤں بیٹھے دا پریشان کر دی ہے اس آدمی نے کام کر کے کوئی راضی نہیں چھوڑیے سر ان باتوں کو بی ایس اف اور سی ایس اف کے ایس پیرینٹس ہو ہیں ان کے ساتھ ہی اب نیائے کر دیجئے چھوڑ دیجئے باقی کاموں سر ان کی چھتھیوں کو کون مانتا ہے تولپازہ کو لے کر بھی چھتھی لکھے گی یہ بند ہو جائے گا بند تولپازہ کو لے کر بھی چھتھی لکھے گی پچاس سو جگہوں پر چھتھیاں لکھتے ہیں ان کی چھتھیاں وہاں جاتی ہیں وہ پھار کے کوڑے کے ڈیر میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو مانتے نہیں ہیں نیشنل آئیو ایو 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 انڈیا کا پروجیکٹ ڈریکٹر ان کو مانتا سر باقی چھوڑ دیجئے منتریوں کو نیشنل آئیو ایو 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 پروجیکٹ ڈریکٹر کہتا ہے شریعام کہتے ہیں کہ ہم ٹولپازہ بنائیں گے کیا کر لے گی بیجے پی سرکار کچھ نہیں کر سکتے سر یہ مانتا کونہ ان کو یہ صرف سنٹر کے پپٹ ہے پپٹ جسٹ پپٹ آپ دیکھیں یہ سب کے تمام بچے کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا کاریالے سے ایک ویکتی بھی جو ہے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ بیٹا آپ نے کھانا کھایا ہے بیٹا آپ نے پانی پیا ہے جیب میں پیسے ہیں آپ گزارہ کیسے کر رہے ہو وہ دور سے دیکھتے ہیں لیکن پاس کوئی نہیں آتا آتے ہیں تو اشواسن دیکھے جاتے ہیں یہی بات میں نے رحول جی آپ نے کہی آپ راجنیتی گھروں سے کرنے آئے ہیں کہ راجنیتی کرنے زمیر گھر پر چھوڑ گیا ہے کہ دل گھر پر چھوڑ گیا ہے آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے لوگوں کے لیے جو بچارے دو مہینے جن بچوں کی جو سہت تھی وہ سہت آج ڈاؤن ہو چکی ہے کچھے چاول اور دال ابلی ہوئی کھا کر جو لوگ گزارہ کر رہے ہیں اور آپ کے کاریالے سے آپ کے بیجی پی دفتر سے جن کو امیدیں ہیں آپ مو در گمہ کے اندر چلے جاتے ہیں کیا فائدہ آپ کی راجنیتی کے کرنے کا اور جائیے گھروں بیٹھئے جاؤ بزنس کیجئے کوئی ٹیپ آؤ کوئی دکھان داری کرو تو سے راجنیتی نہیں کری سکتے راجنیتی کرنے کے لیے دل چاہیے دل لوگوں کی تکلیف آپ کو نہیں دکھ رہی ہے دیا بھاونا آپ کے اندر نہیں ہے ان لوگوں سے دو پینسٹ دن سے وہ لوگ بیٹھے ہیں اب کہا ہے کہ راجنیتی کر رہے ہیں جو وعدہ آپ کر نہیں سکتے تھے تو آپ نے ان سے وعدہ کیا کیوں سر ایک سیمپل سی بات کہنا چاہوں گا mentally fit physically fit return fit medical میں بھی fit 1500 بچہ آج وہاں پر توپر بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس کے لیے اتنی تیاری کر رہے ہیں جب نوکریاں ملنے ہی نہیں ہیں ان بچوں کے ساتھ جب تک نیائے نہیں ہوگا نیشنل کانفرس شاتر سنگ ان بچوں کے ساتھ کھڑیا آج ہمیں شدیلے کے بار پروٹیسٹ ہویا کالیمیام کالیج کامرس کالیج گاندھرے کالیج کے باہر سے بھی آواز اٹھائی جائے گی جب تک ان بچوں کے ساتھ نیائے نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ تو یہ آواز جو ہے اسی طریقے سے بلند رہے گی آج یونیورسٹی کے باہر کالیج میں سٹیڈن کے بعد اسی طریقے سے تمام کالیج میں جا کر جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی اور اسی طریقے سے جو ہے پردشن بی ایس 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 کے جوانوں کو لے کر جو ہے وہ کیا جائے گا آپ اپنی رائے کمنٹ بکس میں ضرور رکھئے گا آپ کی رائے ہمارے سروپ یہ جڑے بسس کے ساتھ راول خطری بہت ایس ایس کے لئے